اسلام علیکم مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ پنجاب اور کے پی کے میں جاری ہے آٹے کے تین تھیلے پچیس رمضان اور مبارک تک مفت تقسیم کیے جائیں گے تو جن لوگوں نے ابھی تک مفت آٹے کے تھیلے حاصل نہیں کیے تو وہ ابھی بھی حاصل کر سکتے ہیں جہاں کچھ لوگوں نے مفت آٹے کے تھیلے حاصل کیے ہیں وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت سارے مسائل کا سامنا درپیش ہے تو کے پی کے نے ان مسائل کا حل نکال لیا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی اہلیت کو چیک کرتے ہیں تو یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ انہوں نے آٹے کے تھیلے حاصل کر لیا جبکہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور انہوں نے مفت آٹے کے تھیلے حاصل ہی نہیں کیے تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس مسئلے کا حل بتانے لگی ہوں ویڈیو اچھی لگے تو جانہ کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مفت آٹے کے تھیلے حاصل نہیں کیے لیکن جب وہ اپنی اہلیت کو چیک کرتے ہیں اپنا شراختی کارڈ نمبر انٹر کرتے ہیں تو لکھا ہوا آتا ہے کہ انہوں نے دو یا تین آٹے کے تھیلے حاصل کر لیے اس حصلے میں کے پی کے لوگوں کے لیے ایک کمپین سیل مطارف کروایا ہے جن لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ اب اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں کیونکہ کے پی کے لوگوں کے لیے ایک کمپین سیل جنریٹ کر دیا گیا ہے یہ ایک ورس اپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ثبوت فرام کر سکتے ہیں کہ آپ نے آٹے کے تھیلے حاصل نہیں کیے نمبر آپ نوٹ کر دیجئے گا 0316989861 میں ریپیٹ کر دیتی ہوں 0316989861 یہ ورس اپ نمبر ہے اور آپ اس نمبر کے اوپر اپنی جتنی بھی شکایت ہیں وہ درج کروا سکتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو ٹوئٹ دکھاتے چلوں اطلاع اہم کے پی کے تمام خواتینوں حضرات جن کے چناختی کارڈ پر کسی آٹا ڈیلر نے دوکہ دہی سے شہری کو مفت آٹے سے محروم کیا ہے وہ تمام متاثرہ افراد محکمہ خوراک کے کمپلینٹ سیل کے اس ورس اپ نمبر کے اوپر اپنی شکایت اور ثبوت ارسال کریں تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ جن کے ساتھ دوکہ دہی ہوئی ہے وہ اپنی شکایت اس ورس اپ نمبر کے اوپر ضرور درج کروائیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ باد